مومن خان مومن مومن خان مومن اتھارہ سو میں دلی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والد علم طبق کے اندر ایک بہت ہی ماہر جو مانے جاتے تھے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مومن خان مومن کے ابتدائی تعلیم شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر کے ذریعے سے ہوئی ہے اور یہ انہی کی زیر سرپرستی تعلیم حاصل کرتے رہے تھے پھر ان کے قابلیت کے اندر بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ علم نجوم موسیقی اور شترنج کے بہت ہی دلدادہ تھے اور ایک کمال رکھتے تھے ایسے مشاغل کے اندر مومن خان مومن کی جو شائری ہے وہ بنیاری طور پر ہمیشہ جو ہے وہ محبوب کی محبت اور محبوب کی جو ایک ستم ذریفی ہے اس کی بہترین انداز کے اندر جو ہے وہ آکاسی کرتی ہے مومن خان مومن کی اگر شائری کو ہم اردو عدب سے اگر نکال دیں تو میرا خیال ہے کہ اردو عدب کے اندر ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا جس کو مومن خان مومن کی شائری کے ذریعے ہی پر کیا جا سکتا ہے ہماری آج کی دو دو غزلیں ہیں جن کی ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے وہ ایکسپلینیشن بیان کرنی ہے وہ بیسیکلی مومن خان مومن کی ہی ہیں اور انتہائی مختصر لیکن بہت دلچسپ جو یہ غزلیات دو ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے یہاں پر بیان کرنے گے اور ان کو بیان کرنے سے پہلے حس پہ روایت ہم آپ کے سامنے یہاں پر مشکل الفاظ کے معانی لکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے لائیں گے مومن خان مومن کی پہلی غزل کے پہلے مصرے میں سے جو پہلا جو مشکل لفظ ہے وہ ہے راحت راحت کا مطلب ہے خوشی یا سکون کے دائرے میں بھی کہا جاتا ہے رنج کا مطلب ہوتا ہے دکھ یہ لفظ نمبر دو آج کا جو لیکچر ہے اس میں جو لفظ نمبر جو تین ہے غزل نمبر ایک میں راحت فضا جس کا مطلب ہے خوشی بڑھانے والا لفظ نمبر جو چار ہمارے پاس یہاں پر ہے وہ ہے حرف ناسے جس کا مطلب ہے نصیحت کرنے والے کی بات اگلا لفظ ہمارے پاس جو مشکل جو لفظ ہے یہاں پہ وہ ہے چارہ دل جس کا مطلب ہے دل کا علاج لفظ نمبر چھے ہمارے پاس ہے وہ ہے مسترب جس کا مطلب ہے پریشان لفظ نمبر سات ہمارے پاس ہے سنم جس کا مطلب ہے بت آتھوان لفظ ہمارے پاس یہاں پر جو غزل نمبر دو ہے اس کے اندر سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں جس کا مطلب ہے تھانی لفظ نمبر آتھ ہے تھانی جس کا مطلب ہے عظم کیا لفظ نمبر نو ہمارے پاس ہے ناچار جس کا مطلب ہے مجبور لفظ نمبر دس ہمارے پاس ہے جی جی کا مطلب ہے دل لفظ نمبر گیارہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے بے بسی جس کا مطلب ہے مجبوری لفظ نمبر بارہ ہمارے پاس بے زار جس کا مطلب ہے تنگ شاہد یہ لفظ نمبر جو تیرہ ہمارے پاس ہے جس کا مطلب ہے گواہ جبکہ لفظ نمبر جو چودہ ہمارے پاس ہے وہ ہے مودائی جس کا مطلب ہے دعویٰ کرنے والا اگلا لفظ ہمارے پاس ہے بے روئے جس کا مطلب ہے بغیر روئے لفظ نمبر سولہ ہمارے پاس ہے مسل جس کا مطلب ہے مانند یا کی طرح لفظ نمبر سترہ ہمارے پاس ہے جی عبر جس کا مطلب ہے بادل اچھارمہ لفظ ہمارے پاس ہے وبار دل جس کا مطلب ہے دل کا بوجھ لفظ نمبر انیس ہمارے پاس ہے برک تبصم جس کا مطلب ہے ہسی کی بجلیاں لفظ نمبر بیس ہمارے پاس ہے گل کھلنا جس کا مطلب ہے پھولوں کا کھلنا اکیس ہمارے پاس ہے فصلِ گل پھولوں کا موسم بائیس ہمارے پاس ہے سوے دشت جس کا مطلب ہے سہرا کی طرف اگلے لفظ ہمارے پاس ہے ربط لفظ نمبر تیس جس کا مطلب ہے تعلق اور لفظ نمبر جو چوبیس اور آخری جو لفظ ہے ہمارے پاس وہ ہے بدتی جس کا مطلب ہے دین میں کوئی نئی رسم نکالنے والا سو ہمارے آج کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے یہاں پر میں نے بیان کیے اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی وضاحت کی طرف مومن خواہ مومن کا جو پہلا جو شیر ہے اور جو غزل ہے پہلی یہ بہت ہی زیادہ آسان امدہ جامع اور مختصر سی ہے جس میں موجودہ زندگی کے حوالے سے اور محبوب کے حوالے سے اس کی محبت اور الفت کو اور اس کی جانب سے ملنے والے مظالم کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کے اندر سو جو پہلا جو شیر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضا نہیں ہوتا جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شاعر ہیں مومن خواہ مومن وہ مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اپنے محبوب کے حوالے سے اور ان کی جانب سے جو بے نیازی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا کہ میرے محبوب کو میری کسی بھی بات کا کوئی بھی کسی بھی طرح سے اثر نہیں ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہا یہ گیا ہے کہ محبوب نے اپنے جو اس کا طرز عمل ہے وہ بہت ہی زیادہ عجیب طرح کا ہے کہ جس میں کسی بھی طرح سے وہ مجھے خاطر میں نہیں لاتے ہیں سو اس میں جو شاعر ہیں وہ اپنی جانب سے ایک جو اپنی کیفیت ہے اس کو بتانے کی یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور بہت زیادہ کوشش کی ہے اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں شاعر لیکن ساری کوششوں کے باوجود اور ساری محنت کے باوجود اور ہر جگہ پر پیچھے پیچھے جائے وہ مارے مارے پھرنے کے باوجود جو بھی بات میں نے کی ہے جس طرح سے بھی اپنی بات کو اور اپنے دل کے جذبات کو میں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے محبوب تک لیکن محبوب پر میری کسی بھی بات کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے کہ اپنے محبوب کی جانب سے اس جو بے وفائی پر اور اس عجیب طرح سے جو ہے وہ طرز عمل جس کے اندر کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں دایا گیا ہے سو اس طرح کے انداز کے اوپر محبوب کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اپنے وجود پر اور اس کے اپنی ذات پر بہت زیادہ گہرے اثرات پیدا ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسے ہمیشہ تکلیف ملی ہے مسئیبت ملی ہے اور ہمیشہ پریشان اور غم میں رہا ہے سو اس وجہ سے یہ کہا ہے کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضا نہیں ہوتا کہ یہ جو میرا غم ہے یہ خوشی میں بدلتا نہیں ہے اس میں شاعر یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خوشی کے اندر جو غم تب ہی تبدیل ہوگا جب میرا جو محبوب ہے وہ میری کسی نہ کسی طریقے سے بات کو مانے گا یا تسلیم کرے گا یا کسی نہ کسی طریقے سے مجھے یا وہ خاطر میں لائے گا یہ میری بات کو اہمیت دے گا یہ میری بات کو سنے گا سو اس لحاظ سے محبوب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کبھی اس نے بات کو سنا نہیں کبھی اس نے بات کو تسلیم نہیں کیا کبھی بات کو مانا نہیں ہے سو اس لحاظ سے ہمیشہ جو میں ہے شاعر خود کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں خود بہت زیادہ تکلیف میں اور قرب میں رہا ہوں لہذا یہ قرب اور تکلیف آرام کی صورت میں تب ہی تبدیل ہو سکتی ہے جب محبوب میری بات کو سن لے گا سو یہ میرا جو غم ہے یہ خوشی کے اندر تبدیل ہو جائے گا اگلے شیر کے اندر یہ کہا کہ ذکرِ اغیار سے ہوا معلوم حرفِ نا سے برا نہیں ہوتا اس میں مومن خواہ مومن یہ بات بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ غیروں کے ذکر سے اس بات کا پتہ چلا سو غیروں کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ جب محبوب غیروں کے سامنے یا رکیبوں کے سامنے یا دشمنوں کے سامنے یا جن سے ان کے تعلق زیادہ اچھے نہیں ہے شاعر کے ان کے سامنے اگر وہ تذکرہ کرتے ہیں کسی دوسری بات کا بے وفائی کا یا پیار کا یا محبت کا سو اس لحاظ سے یہ بات کہتے ہیں کہ حرفِ نا سے برا نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں ہمیں وہ شخص یاد آیا جس نے ہمیں نصیحت کی تھی اور وہ نصیحت کیا کی تھی کہ کسی کے عشق میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے انسان کو ایسے ہی زلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ جو نصیحت کرنے والا جو شخص تھا اس کی جو کہنے والے جو کہے جانے والے جو الفاظ تھے وہ الفاظ ہمیں آج یاد آتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا تھا کہ محبت کے اندر سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں ہے محبت میں سوائے زلت کے اور کچھ نہیں ہے محبت میں سوائے بدنامی کے اور کچھ نہیں ہے اور لوگ ہمیشہ کسی دوسرے شخص کو برے الفاظ سے یاد کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی بدنامی کرتے ہیں اس کی تظلیل کرتے ہیں اور اس کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر عاشق کسی اور کاوش کے لیے یا مہنت کے لیے یا کسی کے عشق میں گرفتار ہو کر وہ کوشش کرتا ہے مہنت کرتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے سو لوگوں کو پتا چلنے کے بعد الگ سے جو ہے وہ رسوائی ہوتی ہے خاندان والوں کے اندر اور محلے کے اندر اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ الگ سے بدنامی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی رسوائی اور بدنامی کے بعد بھی وہ شخص اور وہ عشق جو ہے جس کے لیے انسان جو ہے وہ بھٹک رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی انسان کو ملتا نہیں ہے تکمیل تک نہیں پہنچتا تو اس لحاظ سے اس میں یہ وہ آگ ہے کہ جس کے اندر انسان صرف جلتا ہے انسان کو مراد نہیں ملتی ہے انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے سو کامیابی کو حاصل کرنے کے باوجود اور نہ کرتے ہوئے بھی انسان کے ذہن کے اندر صرف اور صرف یہی بات ہوتی ہے کہ اسی عشق کے پیچھے انسان کو کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا سو اس لحاظ سے شاعر یہاں پر باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں غیروں کے ذکر سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ حرف ناصر کے وہ جس نے ہمیں نصیحت آموز جو ہے وہ باتیں کہیں تھیں اس کی جانے والی جو نصیحت کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے لیے یہ اتنی زیادہ بری نہیں لگیں آج ہمیں وہ باتیں بہت زیادہ یاد آئی ہیں اور ہمارے ذہن کے اندر ایک بات جو ہے وہ مسلسل گردش کرتی رہی کہ اگر ہم نے اس کی بات پر عمل کر لیا ہوتا تو شاید ہمیں آج اتنی زیادہ تکلیف نہ ہوتی شاید آج ہم اتنی زیادہ جو ہے وہ غم کے اندر محبت لانا ہوتے سو کسی کے کہے جانے والے نصیحت برے جو الفاظ تھے وہ آج ہمیں بار بار یاد آتے رہے اور ایسا تب ہوا جب ہمارے معبوب نے کسی اور کے سامنے جا کر محبت کا اظہار کیا یا اس سے محبت بری باتیں کی سو اس بات پر ہمیں آج جو ہے وہ نصیحت کرنے والوں کی باتیں یاد آتی ہیں اگلا شعر ہمارے پاس ہے کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا شاعر نے اس میں اپنی جانب سے کی جانے والے جستجو کوشش اور جتنی بھی جدو جہود کی تھی اس کے بارے میں یہ کہا کہ ہم نے تمہارے لیے لاکھ جتن کیے ہم نے تمہارے لیے بہت زیادہ محنت کی ہم نے تمہارے لیے بہت کوشش کی اور ہم آگے آگے بچھتے چلے گئے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تم ہمارے کسی بھی طرح سے جو ہے وہ نہیں ہو سکے سو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ محبوب یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے محبوب کو پانے کی خاطر بہت زیادہ ظلمت کو برداشت کیا ہے بہت زیادہ محنت کو برداشت کیا ہے بہت ہی زیادہ ہم نے کوشش کی اور دن رات ہم نے ایک کر دیا لیکن اس دن رات کو ایک کیے جانے کے باوجود ہم اپنی منزل کو نہ پا سکے اور محبوب پر اتنی زیادہ جان کو نچھاور کرنے کے باوجود بھی محبوب جائے وہ ہمارا نہ ہو زکا تو اس لحاظ سے شائر اس میں گہرے دکھ اور رنج اور غم کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ محبوب کی جانب سے ہمیں ہر طرف سے جو ہے وہ رسوائی ملی ہے محبوب کی جانب سے ہمیں ہر طرف سے ایک بے رخی جو ہے اس کو ہمیں دکھایا گیا ہے لیکن ہم نے ہر طرح سے ہر بات کو جو ہے وہ نظرانداز کرتے ہوئے بہت زیادہ کوشش اور محنت کی لیکن ہماری وہ محنت رائے گاں گئی اور کسی نہ کسی طرح سے بھی محبوب جو ہے وہ ہمارا بن نہیں سکا اگلا شیر ہمارے پاس غزل نمبر ایک شیر نمبر جو چار ہمارے پاس ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا سو اس میں دو طرز عمل جو ہے وہ یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں جس میں سے پہلا طرز عمل جو ہے وہ عشق مجازی سے ہے اور جو دوسرا جو طرز عمل ہے وہ عشق کی حقیقی سے اس کا تعلق ہے جہاں تک اس میں سے ظاہر ہو رہا ہے مختلف شورہ اکرام کے نزدیک پہلا اس میں یہ ہے کہ اس کے مجازی کے حوالے سے یہ بات کہی جاری ہے کہ شاعر اس میں محبوب کے حوالے سے تذکرہ کرتا ہے کہ محبوب چونکہ ہر لمحہ دل کے اندر چونکہ موجود ہوتا ہے اور انسان اگر دنیا داری کے کاموں میں رہے تو مصروف ہو جاتا ہے دماغ سے ذہن سے بات نکل جاتی ہے دماغ اور دل سے بات کے اندر کسی دوسرے معاملات کے اندر علج کر رہ جاتا ہے تو ممکن ہے کہ انسان کے ذہن سے اور دل سے جو ہے اس کی یاد اور اس کا وجود جو ہے وہ نکل جاتا ہو لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ انسان جب تنہائی کے اندر ہوتا ہے تو سب سے زیادہ سوچتا ہے محبوب کے بارے میں محبوب کی باتوں کو سوچتا ہے محبوب کی حسی کو سوچتا ہے محبوب کے کام کو سوچتا ہے اور محبوب کی اداوں کو سوچتا ہے سو اس لحاظ سے اس کے دل میں بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے اور چونکہ دل کے اندر اس کے معبوب ہر لمحہ بس رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ دل ہی دل کے اندر اس کو مسلسل یاد کرتا رہتا ہے اور ہمیشہ دل ہی دل میں خوش ہوتا رہتا ہے پہلا اس کا مفہوم تو اس انداز کے اندر نکلتا ہے اب جب پات آتی ہے دوسرے مفہوم کی تو اس میں پھر اس کا تعلق حقیقی کے ساتھ بھی لیا گیا ہے اور یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ظاہر کی گئی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو کائنات کے اندر موجود ہے اور ہر جگہ موجود اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر انسان کے دل کے اندر موجود ہے سو انسان جب تنہائی کے اندر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں محب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا داری کے کاموں میں مسلسل مصروف رہتا ہے لیکن رات کے عالم میں جا کر محبوب جو ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی عبادت کرتا ہے انسان اور عبادت اور ریاضت کے اندر محاف ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ جو ہے وہ یاد کرتا ہے اور تب چونکہ اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اس بات کو اس شیر کے اندر جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی گئے جس میں مومن خواہ مومن یہ بیان کرتے ہیں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو کوئی دوسرا پاس نہیں ہوتا تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یاد دل کے اندر آتی ہے اور مجالی حوالے سے بھی اگر اس بات کا تذکرہ کیا جائے تو جب کوئی شخص اور نہیں ہوتا تو تب انسان کو اس کی یاد جائے وہ زیادہ آنے لگ جاتی ہے محبوب کی تو اس سے مراد محبوب دنیا کے اندر سے بھی لیا جا سکتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی اس میں لیا جا سکتا ہے اگلا شیر ہمارے پاس ہے جی شیر نمبر پانچ گزل نمبر ایک کہ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدہ نہیں ہوتا سو اس میں اپنی بہت ہی زیادہ کرب و عذیت میں مبتلاہ کیفیت کو شاعر بیان کرتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ محبوب کی بیرخی کے باعث دل اتنا زیادہ زخمی ہو چکا ہے کہ ہم نے ہر لمحہ جو ہے وہ اپنے دل کو اپنے ہاتھوں سے تھاما ہوا ہے اگر ہم ہاتھ کو وہاں سے چھوڑ لیں گے تو ممکن ہے کہ دل جو ہے اپنی جگہ سے جو ہے وہ گر جائے نیچے ہمارا دل ڈوب جائے ہمارا جو وجود ہے اس کے اندر سے جو حرکت ہے وہ دل کی دھڑکن کے بند ہو جانے کی وجہ سے ختم ہو جائے سو ہم نے چوبیس گھنٹے کے لیے ہر لمحہ جو ہے وہ اپنے دل کو تھاما ہوئے لہٰذا چونکہ دل کو تھامنے کے لیے ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ مصروف ہیں سو اس لیے ہم اپنی جو حالت ہے اور اپنی جو کیفیت ہے اپنے جو جذبات ہیں جو احساسات ہیں جو خیالات ہیں ان کو تحریری صورت میں لانے کے لیے ہم قاسر ہیں اس وجہ سے قاسر ہیں کیونکہ ان کو لکھنے کے لیے ہاتھ کی چونکہ ضرورت پڑتی ہے کیونکہ کلم کو ہاتھ سے پکڑنا پڑتا ہے اور تب جا کے اپنے جذبات اور احساسات کو لکھنا پڑتا ہے لیکن ہاتھ ہمارے جو مصروف ہیں ہمارے دل کو تھامے ہوئے ہیں اور ہمارے دل کو پکڑنے میں مصروف ہیں سو اس وجہ سے ہم اپنے محبوب کے لیے کلم کی صورت میں یا تحریری صورت کے اندر جذبات کو اور خیالات کو اور احساسات کو نہیں لکھ سکتے اور نہ ہی اپنے غم کی ترجمانی کو کر سکتے ہیں سو اس میں اس وجہ سے شاعر نے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر کے میں کیسے اپنے دل کے حال کو لکھ سکتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ مصروف ہیں اور میرے دل کو تھاما ہوا اور میرے دل اتنا زیادہ زخمی ہے کہ اگر ہاتھوں کو میں چھوڑ دوں گا تو دل میرا جو ہے وہ میرے وجود سے الگ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی منقطع ہو جائے اس کے بعد شیئر نمبر چھے ہمارے پاس ہے کہ چارہ دل سوائے صبر نہیں سو تمہارے سوا نہیں ہوتا سو اس میں یہ کہا گیا کہ چارہ دل ہم کہتے ہیں دل کے علاج کو اور یہ بھی کہا گیا کہ دل کا علاج جو ہے اس کا واحد حل جو ہے وہ صبر ہے اور چونکہ صبر ہمیں آتا نہیں ہے کیونکہ صبر ایک بہت مشکل سی چیز ہے زندگی کے اندر انسان کو بہت سارے غم مسائل اور مسائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ان مسائب کے اندر انسان کبھی بھی اگر ڈگمگا جاتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے تو ایسے عالم کے اندر صرف اور صرف صبر ہوتا ہے جس کا وہ سہارا لے کر انسان اپنی منصر مقصود تک پہنچتا ہے اور اپنی جگہ پر جو ہے وہ عدتہ رہتا ہے لیکن شاعر یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دل کا علاج ہمارے یہی صبر ہے جو کہ دوسرے لوگوں کو بھی میسر آتا ہے لیکن یہاں پر یہ جو صبر ہے یہ تب ہی آئے گا جب آپ ہمیں مل جاؤ گے جب آپ ہماری طرف سے جو ہے وہ بے رخی کا جو سلسلہ ہے سلوک برے کا ہے وہ ختم کر لوگے تو اس وجہ سے شاعر محبوب کو بیان کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہے کہ محبوب کی جانب سے ملنے والی جو محبت ہے اگر ہمیں وہ میسر آئے گی تو اس کے بنیاد پر ہی ہمیں صبر آ سکتا ہے اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر صبر کے سوا ہمارا اور کوئی کام نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے شاعر نے یہاں بیان کیا ہے کہ چارہ دل سوائے صبر نہیں کہ صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے صبر کے سوا ہمارے دل کا کوئی علاج نہیں ہے سو دل کے علاج کے لیے صبر کا ہونا ضروری ہے اور صبر ہمیں صرف اسی صورت کے اندر آ سکتا ہے جب ہمیں ہمارا جو ہے وہ محبوب مل جائے گا شیر نمبر سات غزل نمبر ایک کا آخری جو شیر ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ کیوں سنیں ارض مزدرب مومن سنم آخر خدا نہیں ہوتا تو اس میں شاعر یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو بیچین انسان کی جو فریاد ہے یہ مومن یہ سنم آخر کیوں سنیں خدا نہیں ہوتا کیونکہ سنم جو ہے وہ خدا نہیں ہوتا تو اس میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا پہلی بات اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ محبوب کو جو ہے وہ بتوں سے تشبیح دی گئی ہے اور بتوں سے ریلیٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا چونکہ بتوں میں حرکت نہیں ہوتی ہے بت بے حسو حرکت ہوتے ہیں بت بے جان ہوتے ہیں بتوں کو کوئی بھی بات سمجھا دی جائے تو ان کے ذہن کے اندر بات آتی نہیں ہے بت جو ہیں وہ جذبات اور احساسات کو سمجھنے سے کاثر ہیں بتوں کا کوئی وجود دل کے اندر ان کا کوئی دل نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر وہ باتوں کو احساسات کو سمجھ سکیں اور ہماری مراد کو پورا کر سکیں تو اس وجہ سے شاعر یہ کہا ہے کہ ہمارا جو محبوب ہے وہ بھی ایک بت کی معنید ہے کہ جس کے اوپر ہمارے جذبات کا کیفیات کا رنج اور غم کا کسی بھی زورت کے اندر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا ہے لہٰذا ایسی صورتحال کے اندر یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ اگر انسان جو ہے وہ ہم نے اپنے دل کے اندر یہ تھان لی ہے اور یہ سمجھا لیا ہے خود کو کہ ہمارا محبوب جو ہے وہ ایک سنم کی معنید ہے ایک بت کی معنید ہے جس کے اوپر ہماری کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن اگر ہمارا سنم جو ہے وہ خدا تو نہیں ہے پھر یہ بات اس کے اندر کہی گئی کہ اگر ہمارا جو محبوب ہے اگر وہ خدا ہوتا تو کہتے ہیں کہ خدا دعاوں کو قبول کر لیتا ہے انسان کی دعا کو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحی ذات ہے جو سن لیتی ہے اور ہر انسان کی ذات جو ہے جو بات ہوتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات جواب دیتی ہے تو اس لحاظ سے اس بات کو اس میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سنم خدا نہیں ہے اور بالکل بت کی معنید ہے اس وجہ سے شاید یہی بات ہے کہ ہمارے جو شاعر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے جذبات اور کیفیات اور احساسات کو نہیں سمجھ پا رہا اور نہیں اس کی طرف اس کا کوئی دھیان آ رہا ہے سو یہ جو پہلی غزل ہے اس میں مومن خواہ مومن محبوب کی بیرخی کو محبوب کی بیزاری کو محبوب کی جانب سے وہ جو ایک نظر التفات ہے وہ نہ ملنے کی بدلت بہت ہی گہرے غم اور شکوے کا اظہار کرتے ہیں اور محبوب کی بیرخی کو یہاں پر جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں اور اس کو یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے پاس اقلی جو غزل ہے غزل نمبر دو مومن خواہ مومن کی اس کا شیر نمبر پہلا جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ تھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم اس میں بھی محبوب کی جانب سے ملنے والے جو دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے شاعر یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بات فائنل کر لی تھی ہم نے یہ دل میں اہد کر لیا تھا کہ اب ہم اپنے محبوب سے نہیں ملیں گے اور ان سے ترکے تعلق ہو جائیں گے ان سے کسی بھی قسم کی بات نہیں کریں گے کسی بھی قسم کا شکوہ نہیں کریں گے کسی بھی قسم کا تذکرہ نہیں کریں گے اور اس بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے شاعر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ذہن اور دل میں اس بات کو سمجھا لیا تھا کہ اب ہم نے اس رستے پر نہیں چلنا ہے لیکن ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے اور ہم نے وہ جو ایک ترکے تعلق کا سلسلہ ہم نے خود کو سمجھانے کے لیے یہ کیا تھا ہم اس کے ساتھ دوبارہ سے جو ہے وہ جڑ گئے اس کے ساتھ ہم نے دوبارہ سے جو ہے وہ رابطے کو جوڑ لیا اور دوبارہ سے ہم نے ایک تعلق اس کے ساتھ استوار کر لیا کیوں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم دل کے ہاتھوں مجبور تھے اور انہی دل کے ہاتھوں جو ہے وہ مجبور ہو کر ہم نے وہ جو اپنا ایک فیصلہ کیا تھا اس سے ترکے تعلق کا تعلق توڑ دینے کا تعلق نہ رکھنے کا لیکن ہمیں پھر سے وہ تعلق جو ہے وہ جوڑنا پڑا اس کے ساتھ محبوب کے ساتھ سو اس وجہ سے شاعر بسیکلی خود ہی اپنے انداز کے اندر اپنے ہی آپ سے جو کیے جانے والے عہد اور باتیں اور قول ہیں ان کی پاسداری کو بھی بیان کر رہا ہے اور پھر ان کے جواب میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہونے کے بعد کی جو قیفیات ہیں ان کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے خود سے یہ بات فائنل کر لی تھی کہ ہم اپنے محبوب سے دوبارہ اب کبھی بھی بات نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم ان سے کسی بھی قسم کو کوئی تعلق پیار کر رکھیں گے لیکن کیا کریں ہم دل کے ہاتھوں مجبور تھے اور انہی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم دوبارہ سے اپنے جہو تعلق کو جوڑنے اور قائم کرنے کا سلسلہ اور اس کا فیصلہ کر لیا تھا اگلا شیر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم مو دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم سو اس میں یہ بات کر رہے ہیں مومن خواہ مومن کہ ہم محبوب کی جو بے رخی ہے اس کو دیکھ دیکھ کر مسلسل جو ہے وہ رو رہے ہیں شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں شاعر کے جو احساسات اور کیفیات کو محبوب نے جو ہے وہ سوچا نہیں ہے سمجھا نہیں ہے دیکھا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات اس میں یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ ہستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم کے جب بھی محبوب کو ہم رکیبوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں رکیبوں کے ساتھ ہسی مزاگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کے محفلوں میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور بیٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں سو اس بات پہ ہمارے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف پیدا ہوتی ہے ہم بہت زیادہ گہرے رنج و غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی اس مجبوری اور بے کسی پر ہم جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں سو یہ بات جو ہے اس کو شاعر نے اپنی ایک انداز کے اندر اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ کہنے اور بتانے کی باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ محبوب کی بے رخی کا عالم کیا ہے محبوب کی بے رخی کس حد تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے کہ ہم سے وہ نظر ملانے اور بات کرنے کی بجائے ہمارے جذبات اور احساسات کو سمجھنے کی بجائے جو ہمارے رقیب ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ان سے اگر تعلق ہے بھی تو وہ نفرت کا ہے وہ دشمنی کا ہے وہ اختلاف کا ہے سو ایسی صورتحال کے اندر محبوب ہمیشہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان سے حس حس کے بات کرتے ہیں سو جس کی بنیاد پر ہمیں جو بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور دل کو بہت زیادہ تھیس پہنچتی ہے لہٰذا دل کو پہنچنے والے اس تھیس اور تکلیف کے باعث ہمارے لئے جو ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ بسکلی ہم اپنی مجبوری کے اندر اور لاچاری اور بیبسی کے اندر ہم بہت ہی زیادہ روتے ہیں اور یہ تکلیف ہمارے لئے بہت مسئلہ پیدا کرتی ہے اور ہمارے ذہنوں کے اوپر اس کے بہت زیادہ گہرے نقوس چھوڑ جاتی ہے اگلا شیر ہمارے پاس جو شیر نمبر جو تین ہے ہمارے پاس کہ ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم سو اس میں شاعر یہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب کی جانب بار بار پیغام بھیجوانے کے بعد محبوب سے بار بار مخاطب ہونے کے بعد محبوب سے بار بار اپنے بارے میں اور اپنی محبت کا یقین دلانے کے بعد ہمیں جواب جو ملتا ہے محبوب کی جانب سے وہ یہ ہی ہے کہ ہم سے نہ بولو تم سو یہ جو ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے یہ جو ایک بات اور یہ جو ایک دائلوگ آتا ہے محبوب کی جانب سے کہ ہم تم سے بات نہیں کرنا چاہتے ہم تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے ہم تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق استوار نہیں کرنا چاہتے ہیں سو ایسے عالم کے اندر شاعر جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ انصاف کیجئے کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ پوچھتے ہیں ہم ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے یہ کہا ہے اور ایسا ممکن ہے کہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے شاعر بنیادی طور پر اس میں یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہماری جانب سے انصاف کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے اتنے زیادہ جو ہے وہ پیار کرنے والے اور محبت کرنے والے اور آپ کے چاہنے والے اور آپ کے لیے ہمیشہ دعائیں کرنے والے اور آپ کے لیے ہمیشہ اپنی جان کو قربان کرنے والے اور جان کو نشاور کرنے والے لیکن ان ساری تعلقات کے باوجود ان ساری محبت اور الفت کے باوجود سارے جو ہے کاوش اور جد جہد کے باوجود ہمیں آگے سے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ ہم آپ سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق روا نہیں رکھنا چاہتے سو ایسی جو ہے وہ قطع تعلقی کا آپ خود ہی انصاف کر لیجئے ایک طرف سے جو ہے وہ پیار اور محبت بہت زیادہ مل رہا ہے اور مسلسل جو ہے وہ ملتا چلا جا رہا ہے بے رخی کے باوجود ملتا چلا جا رہا ہے لیکن دوسری جانب سے جو محبوب ہے اس کا ایک ہی جو ہے وہ جملہ اگر سامنے آ جائے کہ ہم تم سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے سو اس کی بنیاد پر شائر جو ہے وہ شدید رنج و غم کے اندر اور قرب و عذیت کے اندر جو ہے وہ مبترہ ہو جاتا ہے اور مبترہ ہو کر یہ بات جو ہے وہ کہتا ہے کہ انصاف کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے محبت جو ہے وہ مسلسل چلتی آ رہی ہو اور دوسری طرف سے بے روخی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہو سو یہ کہیں بھی انصاف کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نائنصافی ہے جو کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اگلا شیئر ہمارے پاس یہ ہے کہ بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے شاید شکایتوں پر تیری مدعی سے ہم سو شائر اس میں یہ بات بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیزار جان سے نہ ہوتے تو مانگتے کہ ہم تو خود اپنی جان سے بیزار ہو چکے ہیں اور اس بیزار ہونے کی بنیادی جو وجہ ہے ہمارے پاس وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ محبوب کی بے روخی ہے محبوب کی ہمیں اہمیت نہ دینا ہے محبوب کی جانب سے ہماری طرف نظرِ التفات کا نہ ہونا ہے محبوب کی جانب سے ہماری جانب جو ہے وہ محبت کا نہ ہونا ہے اس وجہ سے ہم تو مکمل طور پر بیزار ہو چکے ہیں چونکہ مسلسل جستجو کے بعد مسلسل محنت اور کاوش کے بعد اور محبوب کی خاطر بہت زیادہ جو ہے وہ محبت کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود بھی چونکہ محبوب کی جانب سے ہمیں کوئی بھی اس طرح کا جواب نہیں ملا ہے جس کے بنیاد پر ہمارے دل کے اندر لگنے والے زخموں پر کوئی بھی چھوٹا جو مرہم بھی رکھا جائے تو اس وجہ سے ہم تو خود اپنی جان سے بہت زیادہ بیزار ہو چکے ہیں اور اس وجہ سے اگر ہم بیزار نہ ہوئے ہوتے تو وہ جو کسی نے دعویٰ کیا ہے کسی نے ہمارے خلاف باتیں کی ہیں کسی نے رکیب نے ہمارے خلاف جو ہے محبوب کو جا کر جو ہے وہ باتیں کی ہیں تو کم سے کم ہم کیا کرتے کہ جو شاہد شاہد شکایتوں پر تیری مدعی سے ہم کہ ہم جو دعویٰ کرنے والے ہیں انہوں سے یہ گواہ طلب کرتے اور ایسے ان لوگوں کا تذکرہ کرتے اور ان لوگوں کا تقاضہ کرتے کہ جن لوگوں کی موجودگی کے اندر ہمارے خلاف آپ کو جو بھڑکایا گیا ہے اور آپ سے جو باتیں کی گئی اور اکسایا گیا ہے تو اس لحاظ سے یہاں پر شائر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو خود ہی اپنی زندگی سے بزار آ چکے ہیں ہم تو خود ہی اپنی زندگی سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں اور اس بزاری کی اور اس تنگی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم محبوب کی جانب سے بہت ہی زیادہ رنجیدہ ہیں اور غم کے اندر ہیں اور تکلیف کے اندر ہیں اور یہ تکلیف جو ہے وہ دلی تکلیف ہے جس نے ہمارے پورے جو نظام ہے زندگی کا اس کو درم برم کر کے رکھ دیا ہے لہذا اب ہم میں اتنی زیادہ ہمت نہیں ہے ہاں اگر ہم بیزار نہ ہوتے آپ کی جانب سے پیدا ہونے والے جو بہت سارے بیرخی ہے اس کی بنیاد پر تو کم سے کم ہم اس مودعی سے گواہ ضرور طلب کرتے کہ ان گواہوں کے موجودگی کے اندر اگر ہم نے آپ کے خلاف بات کہی ہوتی یا آپ کے بارے میں بات کہی ہوتی یا ہم نے کوئی بھی ایسی بات کہی ہوتی جس کی بنیاد پر آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے سو ہمارا زندگی کے اندر کوئی بھی ایسا مشغلہ مرحلہ یا طرزی عمل ایسا نہیں رہا جس کی بنیاد پر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے لہذا جو بھی کسی بھی دوسرے رکیب کی جانب سے بات اگر آپ کے حوالے سے کہی گئی اور ہم پر یہ الزام لگایا گیا ہے سو اس الزام کے بدلے میں ہم کم سے کم گواہ ضرور طلب کرتے لیکن چونکہ ہم خود اپنی جان سے بیزار ہو چکے ہیں لہذا اب ہم میں گواہوں کو طلب کرنے کی بھی اتنی زیادہ ہمت نہیں رہی ہے اگلہ شیر ہمارے پاس شیر نمبر پانچ ہے کہ بے روئے مثلے عبر نہ نکلا غبار دل کہتے تھے ان کو برکے توسم حسین سے ہم اس میں شاعر یہ بیان کر رہے ہیں اور معبوب کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے تشبیح دے رہے ہیں کہ جیسے آسمان پر بجلی کڑکتی ہے اور بہت زیادہ روشنی ہو جاتی ہے اور ہر طرف چونکہ روشنی ہو جاتی ہے اور روشنی کی بدولت وہ چمک کی بدولت اس کے بعد جو ہے وہ بادل برستے ہیں اور بادل مسلسل جو ہے وہ برسنے کی بدولت وہ بھی ایک بارش کا ایک ذریعہ ہے جس کو قدرتی نظام کے اندر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے شاعر اس کو جس قدرتی نظام ہے اس کو اپنے معبوب کے حوالے سے ریلیٹ کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ معبوب کی حسی کے ہم بہت ہی زیادہ جو ہے وہ دلدادہ ہیں بہت زیادہ شوقین ہیں اور ان کی حسی کو ہم بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے دل کو بہت زیادہ اچھی جو ہے وہ خوش لگتی ہے یہ وہ حسی ہے لہٰذا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معبوب کی جو حسی ہے وہ آسمانی بجلی کے معنی دے کہ جیسے آسمانی بجلی کڑکتی ہے اور اس میں سے چمک نکلتی ہے بلکل اسی طریقے سے معبوب بھی جب مسکراتا اور ہستا ہے تو اس کی حسی بھی آسمانی بجلی کے معنی دے اور چونکہ آسمانی بجلی کے معنی دے پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ معبوب کے جانب سے بہت ہی زیادہ ہمیں بیروخی کا مظائرہ ہے وہ ہمارے جذبات اور کیفیات کو سمجھا نہیں گیا ہمارے دل کی کیفیت کو نہیں سمجھا گیا ہمارے پیار کو نہیں سمجھا گیا ہے اور ہماری جانب سے اس معبوب کو حاصل ہونے کے لیے کی جانے والے جستجو کو خاطر میں نہیں لیا گیا سو اس وجہ سے وہ جو ایک حسی جو آسمانی بجلی کے جانب تھی اس کی طرح تھی ہم اس کو جو ہے وہ آسمانی بجلی کے ساتھ جو ہے وہ تشبیح دیتے تھے وہ آسمانی بجلی کی طرح جو حسی ہمارے چہرے کے اوپر اور زمارے ذہنوں کے اوپر اس کے گہرے نقوش تو موجود ہیں لیکن اس کے باوجود اور اس کے بار جو بے روحی کی بدولت ہم جو ہے وہ بادل کے طرح خود جو ہے بہت زیادہ برستے ہیں سو برسنے سے مراد یہ ہے کہ ہماری آنکھوں سے آسو جاری رہتے ہیں اور ہم مسلسل اپنے معبوب کی جانب سے ہونے والی جو بے روحی ہے اس کی بنیاد پر مسلسل جو ہے وہ روتے رہتے ہیں اور اس رونے کے باوجود بھی ہمارے جو دل کا غبار ہے وہ ہلکہ نہیں ہوتا کیونکہ زندگی کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس جہانے فانی سے جو بھی شخص رخصت ہو جائے یا انسان کے لیے کوئی بھی بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہو جائے سو رونا جو ہے وہ زندگی کا ایک قدرتی جو ہے وہ ایسا ایک سلسلہ ہے کہ سلسلے کے بدولت انسان کو سکون مل جاتا ہے اور انسان کا دل کا غبار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان کا وجود جو ہے وہ ہلکہ ہو جاتا ہے اور انسان کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ سبر آ جاتا ہے گویا کہ غصے کے لیے بات جو ہے وہ رونے کی جو علامت ہے وہ انسان کے بیسیکلی سبر کی علامت ہے لیکن شاعر یہاں پر یہ کہتا ہے کہ بلکل قدرتی اس طریقے گذریے سے جیسے آسمانی بجلی جو ہے وہ کڑکتی ہے تو محبوب کی جو حسی ہے وہ آسمانی بجلی کی طرح ہے اور اس کے بعد چونکہ ہر آسمانی بجلی کے بعد یہ امید کی جاتی ہے کہ بارش ہوگی اور بادل آئیں گے اور بادل برسیں گے سو لہذا ہمارا جو وجود ہے وہ محبوب کی حسی کے بعد جو کہ بادل کی طرح ہیں اور بادل کے بعد ہم چکے برستے ہیں اور برسنے کے بعد بھی ہمارا جو دل کا غبار ہے وہ ہلکا نہیں ہوتا ہم اس قدر جو ہے وہ تکلیف اور قرب میں مبتلا ہیں اور اس وجہ سے کہ ہمیں کسی بھی طرح سے سبر نہیں آتا حتی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ رونے کی بنیاد پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انسان کو سکون اور سبر آ جاتا ہے لیکن یہاں سلسلہ اس کے برعکس ہے کیونکہ رونے کے باوجود اور دل کا غبار اٹھ جانے کہ باوجود اور دل کا غبار ہلکا ہو جانے کے باوجود بھی ہمیں کسی بھی طرح سے سبر نہیں آتا ہے کیونکہ ہم ہر لمحہ محبوب کچھ مسلسل جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں اگلا شعر ہمارے پاس ہے کیا گل کھلے گا دیکھئے ہے فصلے گل تو دور اور سوے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم اب اس میں شاعر اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے موسمیاتی جو ایک کیفیت ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ کیا گل کھلے گا کہ دیکھئے کیا حالت ہوتی ہے دل کی دیکھئے کیا صورت نکلتی ہے دل کی اور حالت ہمارے جو کیفیت ہے ہماری ذہنی اور دل کی سو اس پہ کیا اثر پڑتا ہے کیونکہ ہم محبوب کی جانب سے اتنے زیادہ رنجیدہ ہیں ہم محبوب کی جانب سے اتنے زیادہ تکلیف اور دکھ کے اندر مبتلا ہیں کہ محبوب کی جانب سے کیے جانے والے وعدے اور محبوب کی جانب سے دھیان نہ ملنے پر ہم بہت زیادہ تکلیف کے اندر خود کو سمجھتے ہیں سو اس تکلیف کے باعث یہ کہا گیا ہے کہ شاعر حضرات کو اس وقت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاعر حضرات کے زخم زیادہ تازہ ہو جاتے ہیں جب موسم بہار آتا ہے کیونکہ موسم بہار چونکہ ایک رومانوی کیفیت اپنے ساتھ لے کر آتا ہے باغ کے اندر مسلسل پھول کھلتے ہیں اور ہر طرف ہوا کے اندر ایک خاص مہک پیدا ہو جاتی ہے اور اس خاص ایک موسمیاتی جو کیفیت ہے اس کا ایک خاص جو اثر ہوتا ہے وہ شاعروں کے دل اور دماغ کے اوپر پڑتا ہے لہذا ایسی صورتحال کے اندر جو شاعر حضرات ہیں وہ بہار کے موسم کو چھوڑ کر جو ہے وہ سہرہ کے اندر چلے جاتے ہیں تاکہ ان کے غم کے اندر اور ان کے زخموں کے اوپر جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ملہم رکھا جا سکے اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو سبر آ سکے اور ان کے جو زخم ہے پھر سے ترو تازہ نہ ہو جائیں تو اس لحاظ سے شاعر یہ کہتے ہیں کہ بہار کو آنے کو تو ابھی بہت دور بہت پڑا ہوا ہے ٹائم پڑا ہوا ہے تو اس لحاظ سے ابھی سے میری جو دل کی کیفیت ہے وہ بہت زیادہ تبدیل ہو رہی ہے اور میں بھی سے بہت زیادہ غم کے اندر مبتلا ہو رہا ہوں تو نہ جانے جب بہار آئے گی جب پھول کھلیں گے جب فضاء پھر سے موتر ہوگی اور جب بہار کا موسم آئے گا تو نہ جانے تب کیا کیفیت ہوگی اور یہ کہا کہ سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم تو ابھی سہرا کی جانب جو بھاگنے کو دل کر رہا ہے ہم ابھی سے تنہائی کی جانب جا رہے ہیں ہم ابھی سے ایک بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح جو ہے وہ اپنے ایک رخت سفر باندھنے کو دل کر رہا ہے سو ایسے عالم کے اندر اگر جب بہار آئے گی جب پھول کھلیں گے تو ہمارے زخم تازہ ہو جائیں گے اور تب نہ جانے ہمارے جو ہے وہ دل کی کیفیت کس طرح کی ہوگی سو شاعر اس وجہ سے اس طریقے سے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ محبوب کی جانب سے ملنے والی مسلسل ایک بے رخی کو اور نظر اندازی کو ہم اتنا زیادہ جو ہے وہ دل کے اوپر گہرہ اثر لے چکے ہیں کہ اس کی بدولت ابھی موسم بہار ابھی آئی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے زخم بہت زیادہ تازہ ہیں اور ابھی سے ایسا دل کر رہا ہے کہ ہم سہراؤں کی جانب اور بیابانوں کی جانب جو ہے وہ بھاگ نکلیں تاکہ ہمارے وجود کو اور ہمارے دل کو کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ تسلیح آسکے اگلا شعر شعر نمبر سات ہمارے پاس ہے کہ لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں مومن نہ ہو جو ربط رکھیں بداتی سے ہم سو اس میں شاعر یہ بات بیان کرتے ہیں جو کہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے اور حقیقت اس میں یہ ہے کہ مومن خواہ مومن کا جو تعلق ہے وہ ایڈ سیم ٹائم ایک ہی وقت میں دو احباب کے ساتھ تھا جن میں سے ایک جو شخصیت تھی وہ مولانا فضل حق خیر آبادی آرزو تھے اور دوسرے جو تھے وہ مولانا شاہ اسماعیل جو ہے وہ شہید تھے اب اس میں مومن خواہ مومن جو ہیں وہ شاہ اسماعیل شہید کے بیسی کری مقلد تھے ان کی پیروی کرتے تھے اور جب کبھی بھی اکٹھے ہوتے تھے تو شاہ اسماعیل شہید اور مولانا فضل حق خیر آبادی جو ہے ان کا آپ اس میں باہمی طور پر مذہبی حوالے سے جو ہے وہ تاکرہ ہو جایا کرتا تھا مناظرہ ہو جایا کرتا تھا بیس و مباسہ چھڑ جایا کرتا تھا چونکہ دونوں کا مسئلہ کا لگ لگ تھا تو اس بنیاد پر ایسا سلسلہ جو ہے وہ پیش ہو جاتا تھا تو اس لحاظ سے ایک دن جب مومن خواہ مومن مولانا فضل حق آرزو کے ساتھ جو ہے وہ شترنج کھیل رہے تھے تو ایسے عالم کے اندر مولانا نے شاہ اسماعیل سے ایک سوال پوچھا جس کا جواب دینے کے لیے شاہ اسماعیل نے کچھ محلت مانگی تو اور شاہ اسماعیل کے جانے کے بعد مولانا فضل حق آرزو نے مومن خواہ مومن سے کہا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت نہیں تھے ایک تنزن جو بات کہی کہ یہ اتنی بڑی شخصیت نہیں تھے اگر اتنے بڑے ہوتے تو موقع پر ہی اس بات کا جواب دیتے سو ایسے عالم کے اندر مومن خواہ مومن کو غصہ آگیا اور انہوں نے شترنج کا تختہ الٹ دیا اور اس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ چلے گئے اب اس کے بعد مومن خواہ مومن یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ لے نام آرزو کا دل کو نکال لیں کہ دل کے اندر اگر دوبارہ مولانا فضلہ خیر آرزو کے ساتھ ملنے کی اور ان کے ساتھ محبت کی اگر دل نے آرزو کی ہے دل نے خواہش کی ہے دل اگر ان سے دوبارہ ملنا چاہتا ہے دل ان سے دوبارہ محبت کرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے پھر سے وہ سلسلہ کھیل کا چلنا چاہتا ہے لیکن اس کے بعد جو مومن خواہ مومن ہے وہ خود ہی سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ مولانا فضلہ حق آرزو سے کبھی بھی دوبارہ ملنے کا اور ان سے کوئی ربط رکھنے کا تعلق جائے ذہنی طور پر ہم اس حوالے سے تیار نہیں ہے اور دل سے مخاطبوں کا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اب آرزو کا نام لیا اگر تم نے اب مولانا فضلہ خیرابادی آرزو کا نام لیا تو ہم تمہیں بھی دل سے اپنے نکال دیں گے کیونکہ ہم بیداتی نہیں ہیں سو بیداتی سے کہتے ہیں کہ ایسا کام جو نئے طریقے سے دوبارہ جنم لیا جائے سو اس حالے سے مومن خواہ مومن یہ ہے وہ بیدت کو اس سنس کے اندر لے کے آ رہے ہیں کہ اگر ایک دفعہ محبت ہوئی اور اس کے بعد سلسلہ اس کا ختم گھو جاتا ہے دل سے نکال دے جاتا ہے سو دوبارہ جو محبت رکھنا ہے یہ ایک نیا طریقہ ہے جو کہ اچھا نہیں ہے سو بیدت کے دارہ کر کے اندر اس کو لیتے ہوئے مومن خواہ مومن اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں اور دل کو سمجھاتے ہوئے اور دل سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر دل میں دوبارہ یہ بات ہوتی ہے یا دل دوبارہ اس بات کی آرزو کرتا ہے کہ مولانا فضل حق سے دوبارہ ملاقات کی جائے ان سے دوبارہ کھیلا جائے ان سے دوبارہ جائے وہ سلسلہ محبت کا بڑھایا جائے سو اس وجہ سے ہم اپنے دل کو اپنے وجود سے نکال کر باہر پھینکیں گے سو یہ جو غزل ہمارے پاس ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے ہمارے آج کا جو لیکچر نمبر ون ہے مومن خواہ مومن کی شاعری کے حوالے سے اور ان کی دو غزلیات کی وضاحت جو کہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پر بیان کی اب ہم اپنی ایک اگلے لیکچر کے اندر اس کی مکمل ایکسرسائز آپ کے سامنے یہاں پر بیان کریں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ